بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دی اردو اسلامیک ٹیچر کے پیارے ناظرین خواتین و حضرات آج میں آپ کی خدمت میں صورت کاؤسر اور اللہ پاک کے تین ناموں کا وظیفہ لے کر حاضر ہوں بارہ ربی الاول تک یہ وظیفہ جو ہے اس کو کر لیجئے اور پھر اس کا موزہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے یقین مانئے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے خالی ہاتھوں میں کیسے دولت اور پیسہ آ گیا ہے اگر آپ مالی حالات آپ کے کمزور ہیں اگر آپ کے گھر کے رزق میں تنگی آ چکی ہے تو بارہ ربی الاول تک یہ وظیفہ جو ہے اس کو کر لیجئے انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کر کے اس کے کمالات آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے کیسے اللہ پاک نے پریشانیاں ختم کی ہیں میری بہنوں اور بھائیوں ربی الاول کا یہ جو مہینہ ہے یہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ برکتوں اور فضلتوں والا مہینہ ہے کیونکہ اس ماہ مبارک میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو اس ماہ مبارک میں صورت قوسر کا یہ عمل کرنا ہے صورت قوسر جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن بہتی برکتوں والی سورہ ہے اس سورہ کو پڑھنے سے اللہ پاک جوہے ہر قسم کی معلی پریشانی کو ختم فرما دیتے ہیں صورت قوسر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ نے آپ کو ابتر کہنا شروع کر دیا اس موقع پر اللہ پاک نے صورت قوسر کو نازل کیا اور اس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہ بے نامونشان ہو جائے گا صورت قوسر کو پڑھنے سے اللہ پاک جنت میں آپ کوسر جھے وہ نصیف فرمائیں گے صورت قوسر کا یہ عمل آپ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ بارہ ربی الاول تک آپ یہ وظیفہ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں کسی بھی نماز کو پڑھنے کے بعد یہ عمل آپ کر سکتے ہیں آپ نے یہ کرنا یہ ہے کہ کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد آپ جائے نماز پر بیٹھیں اور وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک جو بھی آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھ لیجئے درمیان میں آپ نے انتیس مرتبہ صورت قوسر جھے یہ آپ نے پڑھنی ہے ٹونٹی نائن ٹائمز اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کے تین نام یا رزاکو یا غنیو یا وہابو یا رزاکو یا غنیو یا وہابو ان تین ناموں کو آپ نے ایک سو ایک مرتبہ وان سیرو وان ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے پھر آخر میں آپ نے پھر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ تبارک ہوا تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کرنی ہے جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے جو بھی آپ کی مولی پریشانی ہے جو بھی رزق میں تنگی کا مسئلہ ہے اس کا تصور آپ کے ذہن میں لازمی ہونا چاہیے اور پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کر لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی جو بھی مولی پریشانی ہے وہ خل ہو جائے گی صورت کا اثر جو ہے یہ آپ نے ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے یہ عمل کر لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو بھی بڑا مسئلہ ہوگا وہ خل ہو جائے گی یہ وظیفہ آپ خود بھی کریں اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں جزاکاللہ